ویلکم ٹو نیو ٹاپک آج جو ہے نا ہم سیکنڈ یئر کی چپٹر نمبر دو کی بارے میں بات کریں گے جو ہے ہومیو سٹیسیس ٹھیک ہے نا ہومیو سٹیسیس ایک آسان ٹاپک ہے انڈ ویری امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ اس حوالے سے ہے کہ ہماری جو انوارمنٹ ہے سراؤنڈنگ انوارمنٹ انٹرنل انوارمنٹ اس میں دراسٹیکل چینجز آ رہے ہوتے ہیں اس دراسٹیکل چینجز میں ہم اپنے آپ کو ایڈاپٹ کریں گے اس طرح ہماری جتنی بھی انوارمنٹ سراؤنڈنگ انوارمنٹ ہے انٹرنل انوارمنٹ ہے وہ ایک طرح سی نہیں رہتی ہماری باڈی جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ایڈاپٹ کر رہے ہوتی ہے ایک آرڈنگ ٹو دیئر سیجویشن تو اس کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو اسے ہم کیا کہیں گے ہومیو سٹیسیس کہیں گے اب ہومیو سٹیسیس میرے نام ہے بشارت علی چینل کو سبسکرائب کریں ہومیو سٹیسیس ہومیو سٹیسیس کا مطلب کیا ہے ہومیو جو ہے نا یہ اصل میں ہومیو کا مطلب ہے سیم ٹھیک ہے اور سٹیسیس کا مطلب ہے سٹینڈنگ اب اگر ہم ان کی ڈیفینیشن کی بارے میں بات کریں نا تو اس کا جو ڈیفینیشن ہے وہ بہت آسان ہے مینٹیننس مینٹیننس اوف انٹرنل انوارمنٹ انٹرنل انوارمنٹ انٹرنل انوارمنٹ آف وات انٹرنل انوارمنٹ آف دا باڈی انٹرنل انوارمنٹ آف دا سل جو ہمارے اندر جو انوارمنٹ ہے اس کو مینٹین کرنا توورج دی ایکسٹر سیلولر توورج دی ایکسٹر جو سراؤنڈنگ انوارمنٹ ہے اس کے مطابق اس کو مینٹین رکھنا یہ کس کا کام ہے یہ ہومیوسٹیس کا کام ہے اچھا یہ ہومیوسٹیس اصل میں کون پرفارم کر رہا ہوتے ہیں باڈی جو ہے نا یہ کانسٹنٹ چینجز میں ہوتی ہے مطلب یہ جو ہے نا اس میں ہر وقت جو ہے نا چانس ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چینجز آ سکتی ہے تو اس چینج کو ہم کیا کرتے ہیں ایکارڈنگ تو دی نارمل ویلیوز اس کو ہم منٹین کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا منٹیننس آف انٹرنل انوارمنٹ آف دا باڈی اس کا کیا مطلب ہے اگر ہمارے پاس ایک سیل ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سیل جو ہے نا یہ کہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے یہ اصل میں پریزنٹ ہوتا ہے ایکسٹرہ سیلیلر فلویڈ میں اب ایکسٹرہ سیلیلر فلویڈ کسے کہتے ہیں ایک سیل میں جو ہے نا وارٹر جو ہے نا 70 to 80% تو ہماری باڈی میں وارٹر ہے نا تو یہاں پہ انسائیڈ دے سیل جو وارٹر پریزنٹ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں انٹرا سلولر فلویڈ ٹھیک ہے اور جو اس سے باہر جو وارٹر پریزنٹ ہے جتنا بھی فلویڈ پریزنٹ ہے اس کو ہم ایکسٹرا سلولر فلویڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک ہو گئے انٹرا سلولر فلویڈ ایک ہو گئے ایکسٹرا سلولر فلویڈ یہ جو سل ہے نا یہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے یہ کہاں پہ لف کر رہا ہوتا ہے یہ لف کر رہا ہوتا ہے ان دے فلویڈ آف ایکسٹرا سلولر فلویڈ میں یہ سل پریزنٹ ہوتا ہے تو مطلب یہ جہاں پہ بھی پریزنٹ ہے وہاں پہ کیا ہوگا چینجز آئیں گے اس کی لئے جو ہے ہمارے باڈی میں سپیسیفک ویلیوز ہوتے ہیں سپیسیفک ویلیوز کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر بات کروں بلیٹ کی پی ایچ کی پی ایچ کی ہے نا بلیٹ پی ایچ پی ایچ کا کیا مطلب ہے پی ایچ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ باڈی میں ایسیڈوسز ہے یا الکلوسز ہے ٹیک ہے تیزہ بیہ زیادہ ہے یا کم ہے تو بلیٹ پی ایچ جو ہمارے پاس ہے وہ نارمل ہے سیون پوائنٹ تری فائف تو سیون پوائنٹ فور فائف ٹیک ہو گیا نا اب جب یہاں پہ یہ بلیٹ کا جو پی ایچ ہے نا یہ اس پی ایچ پہ کام کر رہا ہے اگر یہ پی ایچ سیون پوائنٹ تری فائف سے کم ہوگا یا سیون پوائنٹ تری فائف سیون پوائنٹ فور فائف سے زیادہ ہوگا تو مطلب یہاں پہ کیا آ رہا ہے یہاں پہ آ رہا ہے ایک چینج تو میں اس چینج کو کیا کروں گا اس چینج کو میں اپنی باڈی کیلئے واپس کروں گا اس چینج کو جو ہے نا میں کیا کروں گا اس سے میں اپنی انٹرنل انوارمنٹ کو ٹیک کروں گا کیونکہ اگر یہ سیون پوائنٹ تری سیون پوائنٹ تری فائف سے کم ہو یا سیون پوائنٹ فور فائف سے یہ زیادہ ہو تو یہ جو ہے نا بلٹ کو کیا کرے گا بلٹ کو جو ہے نا نقصان پہنچ جائے گا ٹھیک ہے نا باڈی میں ایسی ڈوس اسکاز ہوگی باڈی جو ہے نا اس طرح سے ورک پرفارم نہیں کر پائے گی ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی چینج آ رہی ہوتی ہے اور وہ چینج میرے لیے خطرناک ہو سکتی ہے تو یہ کیا کرے گا اس چینج کو منع کرے گا اور ہماری باڈی کو انٹرنل انوارمنٹ کو ایک سیم لیول پہ جو ہے نا ایڈاپٹ کرے گا ایک سیم لیول پہ وہاں پہ اس کو منٹین کرے گا ٹھیک ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ہومیو سٹیسز یہاں پہ جو ہے نا اس کی لیے کچھ ہمارے پاس ایک ہے سنسر ٹھیک ہے ایک ہے انٹیگریٹنگ سنٹر اور تیسرا جو ہے نا ایفیکٹر ہے ٹھیک ہے نا اب اس کا کیا مطلب ہے سنسر کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں چینج کو کیا کرے گا یہ چینج کو سنس کرے گا مطلب اس کو جو ہے نا اگر چینج آ رہی ہوتی ہے تو یہ اس کو سنس کرے گا کہ ہاں باڈی میں چینج آ رہی ہے اس کے بعد جو ہے نا باڈی میں سنٹر پریزنٹ ہے تو سنٹر کیا کرے گا سنٹر جو ہے نا وہ میسج کو جو سنسر سی ریسیو گھوا ہے ایک تو میسج کو ریسیو گھ Lions ko receive کرے گا ٹھیک ہے اور ایک جو ہے نا direct کرے گا میسج کو direct کرے گا میسج کو direct کرنے کا کیا مطلب ہے اگر میرے باڈی میں جو ہے نا temperature loss ہو رہے ٹھیک ہے یا اگر میرے باڈی میں water کی تعداد کم ہے تو یہ کیدنی کی طرف وہاں پہ کیدنی effect ہو رہے تو یہ کڈنی کو بتائے گا کہ یہاں پہ تم کیا کر دو وارٹر کو ریٹین کر دو کیونکہ اگر میں وارٹر کو ریلیس کروں گا تو میرے باڈی میں وارٹر کم ہے تو مطلب یہ ڈارک کرے گا میسج کو کس کی طرف ایفیکٹر کی طرف ٹھیک ہے ایفیکٹر کی طرف اور ایفیکٹر کیا کرے گا اس چینج کو کریکٹ کر دے گا ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح سے کچھ چینجز آ رہے ہوتی ہیں مطلب یہ ہمارے پاس باڈی ٹھیک ہے تو یہاں پہ سنسر ہو گیا ٹھیک ہے سنسر میسج کو کیا کرے گا وہ سنسر میسج کو سنٹر کی طرف لے جائے گا ٹھیک ہے اور سنٹر کیا کرے گا سنٹر جو ہے نا وہ ایفیکٹر کو میسج ڈارک کرے گا اور اس کی بعد وہ جو کریکٹنس ہے نا وہ کریکٹنس کریکٹنس وہ لے دے گا تو باڈی جو ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے وہ پھر سے نارمل کنڈیشن میں آ جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس سارے کنڈیشن کو ہم ہومیو سٹیسز کہتے ہیں اگر یہ ہومیو سٹیسز نہ ہوتا تو ہمارے باڈی میں دراسٹیکل چینجز آ رہے ہیں اس دراسٹیکل چینجز کی وجہ سے وہ جو ہے نا سارا جو پروسس ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں ایکزامپلز کیا پالی سے تو آپ کو جو ہے نا یہ سمجھ آ جائے گا ایکزامپلز اس کی بہت آسان ہے اگر آپ کو پتا ہو نارمل باڈی ٹیمپریچر کیا ہے نارمل باڈی ٹیمپریچر وہ ہمارے پاس ہے ترٹی سیون ڈگری سینسیس دیکھیں نا اب یہاں پہ دیکھ لو اگر یہ ترٹی سیون سے زیادہ ہوگا یا ترٹی سیون سے کم ہوگا تو یہ میرے لیے ایک کیا ہے یہ ایک چینج ہے اب اس چینج کو میں کریکٹ کرنی کیلئے کون سا مکینزم یوز کروں گا اس کیلئے میں مکینزم یوز کرتا ہوں ہومیوز سٹیسس کا ٹیک ہے نا اچھا اب ایک اور بات یہاں پہ یاد رکھ لو اگر مجھے جو ہے نا اگر آپ نے یہ ابزوف کیا ہو جب کول ویدر ہوتا ہے کول ویدر ٹیک ہے اور باڈی ٹیمپریچر ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں باڈی میں کیا سٹارٹ ہو جاتا ہے شیورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹیک ہے نا شیورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ شیورنگ کیا کرتا ہے وہ آپ کی باڈی کی ٹیمپریچر کو کیا کرتا ہے ٹیمپریچر کو انکریز کر رہا ہوتا ہے ٹیک ہے نا اب یہاں پہ سمپل سی بات ہے کولنیس کے وجہ سے آپ کا ٹیمپریچر کیا ہوا ہے ڈاؤن ہوا ہے تو آپ میں جو ہے نا شیورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے دیو ٹی دا کولنیس تو وہ شیورنگ یہ کونسا مکنزم تھا یہ ہومیو سٹیسس کا مکنزم ہیں ٹیک ہے نا ہومیو سٹیسس کا مکنزم یہ ہے کہ مجھے اپنے جو ہے تیمپریچر ہے نا یہ نارمل کرنا ہے تو باڈی کیا کر لیتی ہے یہ آپ کی باڈی میں شیوورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ شیوورنگ کی وجہ سے آپ کا جو باڈی تیمپریچر ہے وہ انکریز ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ایک ہومیو سٹیسس مکنزم ہے یہ تو ہو گئے تیمپریچر کی حوالے سے اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں وارٹر بیلنس کے حوالے سے یہ کہنا وارٹر بیلنس بہت آسان ہے سمپل سی بات ہے اگر ہم ارت کی بار کریں نا ارت کی تو وارٹر کی بہت بڑی امپورٹنس ہے اور سیونٹی پرسنٹ جو ہے نا ہمارے ارت میں کیا پریزنٹ ہیں وارٹر پریزنٹ ہیں اب اورگینزم کی بات کر لیتے ہیں اورگینزم میں اگر ہم ہیومن کی بات کریں نا تو ہیومن سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کس چیز سے بنا ہوا ہے وارٹر سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو مطلب باڈی میں جو ہے نا کیا پریزنٹ ہے باڈی میں پریزنٹ ہے وارٹر تو اس کا جو ہے نا مجھے بیلنس کیا کرنا ہے ایک بیلنس کو جو ہے نا برقرار رکھنا ہے اگر وارٹر باڈی میں زیادہ ہوگا تو بھی خطرناک ہے اگر وارٹر باڈی میں کم ہوگا تو بھی خطرناک ہے تو مجھے اس کا بیلنس نکالنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ اب سمپل سی بات ہے اگر باڈی میں وارٹر انکریز ہو باڈی وارٹر انکریز ہوتا ہے کلیر تو باڈی کیا کرے گا اب باڈی میں وارٹر کیا ہے انکریز ہے تو وارٹر جو ہے نا وہ باڈی سے کیا ہوگا ایکسکریٹ ہوگا کیوں ایکسکریٹ ہوتا ہے کیونکہ باڈی جو ہے نا وہ اتنا وارٹر پرداش نہیں کر پاتی تو وہ وارٹر میرے لیے ویس پروڈکٹ ہے تو میں اس کو کیا کروں گا اس کو ایکسکریٹ کروں گا through یورین ٹھیک ہے نا تو تو یورین میں اس کو کیا کر دیتا ہوں میں اس کو ایکسکریٹ کر دیتا ہوں اب سمپل سی یہ جو ہے نا یہ یورین کی فارمیشن کہا پہ ہو رہی تھی کڈنی میں جو ہے نا یہ یورین فارمیشن ہو رہی تھی تو کیڈنی کو کس نے حکم دیا کس نے آرڈر کیا تو انٹیگریٹنگ سنٹر نے کیڈنی کو یہ بتایا کہ تم نے کیا کرنا ہے باڈی میں ایکسٹرا وارٹر ہے اس کو ریموو کرنا ہے اگر یہ ایکسٹرا وارٹر وہاں پہ رہتا تو ایڈیما کاز ہو سکتی ایڈیما کسے کہتے ہیں اکومیلیشن آف وارٹر کاز ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو باڈی میں وارٹر انکریس تھا میں نے اس کو کیا کر دیا وارٹر کو ایکسٹریٹ کر دیا اور نارمل وارٹر جو بیلنس تھا وہ برقرار ہو گیا اب دوسری کی بارے میں بات کر لیتے ہیں اگر جو وارٹر ایماؤنٹ ہے نا وہ وارٹر ایماؤنٹ ہمارے پاس لو ہے باڈی میں ہمارے پاس کیا ہے وارٹر ایماؤنٹ لو ہو گیا ہے دیو ٹو ڈی ہائیڈریشن مطلب میں نے جو ہے نا وارٹر انٹیک نہیں کیا اس کی وجہ سے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں تو باڈی میں وارٹر کیا ہے ڈاؤن ہے وارٹر لیول ڈاؤن ہے اب اگر ہم انٹیگریٹنگ سنٹر کی بات کریں تو کیا انٹیگریٹنگ سنٹر جو ہے نا وہ کیڈنی کو یہ حکم دے گا کہ تم کیا کرو وارٹر کو اور بھی ایکسٹریٹ کرو یا وارٹر کو باڈی میں ریٹین کرو کلیر ہو گیا نا مطلب وارٹر ایماؤنٹ باڈی میں کم ہے تو مجھے کیا کرنا ہے مجھے وارٹر کو ایکسٹریٹ نہیں کرنا تو یہ کیا کرے گا یہ ریٹینشن کرے گا ریٹینشن کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے نا ری ایبزوب کرے گا ری ایبزوب فروم دی فروم دی نیفرون نیفرون کیا چیز ہے نیفرون ہمارے پاس جو سیلس پریزنٹ ہوتے ہیں یہ نیفرون ہے اصلا نیفرون یورین کی فارمیشن جتنی بھی فیلٹریشن کا پروسس ہے وہ کون کر رہا ہوتا ہے نیفرون تو اب یہاں پہ سیمپل ہے باڈی وارٹر انکریز ان دا باڈی ہے تو میں اس کو ایکسکریٹ کروں گا یہ ایک مکینیزم ہو گیا باڈی جو ہے نا اس میں وارٹر کی تعداد کم ہے تو میں وارٹر کو ریٹین کروں گا اس کو باہر نکلنے نہیں دوں گا کیونکہ اگر باڈی کی تعداد بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے تو اٹ ویل کاؤز ڈیت کلیر یہ دوسرا اگزامپل ہو گیا اچھا اب ایک اور اگزامپل کی بارے میں بات کر لیتے ہیں سیمپل ہے ٹھیک ہے نا اگر باڈی کا جو تو ہمارے پاس ویدر جو ہے نا وہ وارم ویدر ہے وارم ویدر ہے کلیر ہو گیا ہم نے کول ویدر کی بات کی نا کہ وہاں پہ شیفرنگ سٹارٹ ہو جائیتی ہے کیونکہ باڈی کی تیمپریچر جو ہے نا وہ لو ہو گئے تو اس کو انکرییس کرنا ہے اب وارم ویدر کی بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ہے وارم ویدر میں اگر آپ دیکھ لیں وارم ویدر میں تو ہم سے جو ہے نا کیا ہو رہا ہوتا ہے سویٹس سویٹس جو ہے نا بہت زیادہ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے اور سویٹس جو ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے وہ وارٹر ہوتا ہے نا تو یہ سویٹ جو ہے نا یہ کیوں ریلیز ہو رہا ہوتا ہے اب سمپل سامکھیں نبزہ میں سمپل یہاں پہ دیکھ لوں باڈی ہے ویدر کی وجہ سے میری باڈی کا ٹیمپریچر کیا ہو گیا ہے increase in the temperature increase in the temperature weather کی وجہ سے میرا جو body temperature ہے وہ increase ہو گیا ہے تو اس کی یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس ایک change آ گیا ہے نا کیونکہ میرا جو ہے نا یہ میرا تو ماننا ہے کہ مجھے اپنی body کی temperature کو کیا کرنا ہے normal level پہ maintain کرنا ہے اب یہاں weather کی وجہ سے environment میں change آ گئی تو اس environment کی وجہ سے جو body کا temperature تھا وہ increase ہو گیا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم change کہیں گے یہ change جو ہے نا since کون کرے گا اسے sense کرے گا sensor جسے ہم دوسرا نام بھی کہتے ہیں receptor یہ اس نے sense کر دیا یہ کیا کرے گا یہ integrating center کو یہ message جو ہے نا وہ forward کرے گا اور center جو ہے نا وہ کیا کرے گا وہ ایک message release کرے گا جہاں پہ effect ہو رہا ہے جہاں پہ یہ اثر جو ہے نا اپنا اثر دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو message effect کرے گا تو جب بھی increase in the temperature ہونا تو وہاں پہ جو ہے نا کیا ہو رہا ہوتا ہے sweats release ہو رہا ہوتا ہے نا water release ہو رہا ہوتا ہے through skin skin کے ذریعے water release ہو رہا ہوتا ہے تو وہ water کس لیے release ہو رہا ہوتا ہے وہ اس لیے release ہوتا ہے کہ جو ہماری body کا temperature ہے وہ down رہے ہیں اگر weather کی وجہ سے میرا internal temperature زیادہ ہو گیا ہے تو body جو ہے نا وہ کیا release کرے گی وہ skin کے ذریعے sweats کو جو ہے نا release کرے گی water کو release کرے گی تاکہ آپ کا جو body temperature ہے وہ down ہو جائے تو جہاں پہ بھی ہمارے پاس change آئے گا اس کو ہم maintain کریں گے اب simple سی بات ہے اس کا جو ہے نا دو mechanism ہیں ایک positive feedback ہے ایک negative feedback ہے ٹھیک ہے ہم اس کو جو ہے نا discuss کریں گے لیکن یہ example آپ اپنے ساتھ جو ہے نا note کریں ایک اور example بھی ہے کہ اگر ہم ایک جو hot object ہے اس کو جو ہے نا ہم کیا کر دے hot object کو touch کر دے تو ہم کیا کرتے ہیں reflex action تو اگر ہمیں جو ہے نا homeostasis کا process اچھا homeostasis کا ایک simple سا example ہے ہمارے پاس ہم blood clotting جب injury ہونا تو وہاں پہ جو ہے نا injury ہو جاتی ہے تو اس کو ہم maintain کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا blood جو ہے نا وہ loss نہ ہو تو اگر یہ سارا process یہ homeostasis کا process ہمارے body میں present نہ ہوتا تو ہم survive ایک منٹ کیلئے بھی نہیں کر پاتے تو یہ سارا homeostasis کا process ہے صحیح ہے اس کے بعد ہم اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کس چیز کے حوالے سے اس کے positive feedback اور negative feedback مطلب mechanism of homeostasis کیا ہے mechanism of homeostasis کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح جو ہے نا body sense کرے گی کس طرح یہ ایک message کو جو ہے نا forward کرے گی یہ message جو ہے نا یہ کس طرح receive کرتی ہے اور پھر جو ہے نا یہ ایک response کس طرح show کرتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو discuss کر لیتے ہیں اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں mechanism of homeostasis کی ٹھیک ہے سمپل سی بات ہے ایک ہے ہمارے پاس negative feedback یہ بہت آسان ہے سمپل سی اس کی جو ہے نا mechanism ہے اب سمپل یہاں پہ دیکھ لو negative feedback کا کیا مطلب ہے negative feedback کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک process ہو رہا ہے اگر ایک change جو ہے نا اگر ایک change جو ہے نا وہ process ہو رہی ہے تو میں اس change کو کیا کروں گا اس change کو میں reverse کروں گا ٹھیک ہے اس چینج کو میں کیا کروں گا ریورس کروں گا اور اس کی خلاف جو ہے نا میں کام کروں اس کی خلاف کا کیا مطلب ہے یہاں پہ اگزامپل کو دیکھ لو سمجھ آئے چاہیے گی اگر ہمارے باڈی میں وارٹر وہی اگزامپل میں یہاں پہ تھوڑا اور الیپوریٹ کا دیتا ہوں وارٹر لیول جو ہے نا وہ کیا ہے وہ ڈاؤن ہے مطلب میرے باڈی میں وارٹر کی تعداد کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے ڈی ہائیڈریشن آگئی ہے ٹھیک ہے ڈی ہائیڈریشن کلیر ہو گیا ڈی ہائیڈریشن کسی کہتا ہے لیک آف وارٹر ان دا باڈی لیک آف وارٹر ان دی باڈی اب ڈی ہائیڈریشن کے وجہ سے میرے باڈی میں وارٹر کی تعداد کم ہو گئی ہے ایک بات اب میرا باڈی کیا ریسپونس کرے گا یہ کس طرح سے ایک ریسپونس جو ہے نا یہ شو کرے گا اب یہاں پہ میں نے ریورس تو لکھ دیا تو مطلب سمپل سی بات ہے اگر وارٹر کی تعداد کم ہے تو مجھے وارٹر کی ضرورت ہے نا لیکن میں تو باہر سے انٹیک نہیں کر رہا ہوں ہمیوستیس میں تو یہ نا فیزیکلی انوالو نہیں ہے تو یہ اپنے آپ میں جو ہے نا کچھ فیصلے لے گا کچھ جو ہے نا ڈیسیجن جو ہے نا کچھ ریسپونس شو کرے گا اب یہاں پہ دیکھ لو ایک ہمارے پاس ایک گلینڈ پریزنٹ ہے جیسے ہم کہتے ہیں پچھوٹری گلینڈ کلیر ہو گیا نا پچھوٹری گلینڈ کیا کرے گا پچھوٹری گلینڈ جو ہے نا یہ ایک ہارمون ریلیز کرے گا it will release a ہارمون کلیر اور اس ہارمون کو کیا کہتے ہیں ہم اس ہارمون کو ہم کہتے ہیں اے ڈی ایچ ہارمون اے ڈی ایچ کا کیا مطلب ہے انٹی ڈائیوریٹکس ڈائیوریٹک ہارمون کلیر ہو گیا اب یہاں پہ دیکھ لوں ڈائیوریس کا کیا مطلب ہے ڈائیوریس کا مطلب یہ ہے کہ formation of urine and excretion of urine اگر میری باڈی میں urine formation ہو رہی ہے تو اس کی کیا ہو رہی ہے release ہو رہی ہے کی نہیں وہ باڈی سے excret ہو رہا ہے کی نہیں تو انٹی کا وارڈ جہاں پہ بھی use ہونا انٹی وارڈ انٹی کا مطلب یہ ہے کے خلاف اس کے ریورز تو جب باڈی میں ہمارے پاس وارٹر کی تعداد کم ہو تو ایک گلینڈ پریزنٹ ہے جسے ہم پچھوٹری گلینڈ کہتے ہیں وہ پچھوٹری گلینڈ ہارمون ریلیس کرے گا اس ہارمون کو ہم ای ڈی ایج کہتے ہیں اور یہ ای ڈی ایج کیا کرے گا یہ ای ڈی ایج جو ہے نا یہ انٹی ڈائیروسس کا اس کرے گا انٹی ڈائیروسس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ وارٹر کو ایکس کریٹ نہیں ہونے دے گا کلیر ہو گیا نا یہ انٹی ڈائیروٹک ہارمون جو ہے نا یہ کیڈنی کو یہ حکم دے دے گا یہ جو ایڈرینل گلینڈ ہے اس کو یہ حکم جو ہے نا فورمٹ کرے گا کہ تمہیں باڈی سے وارٹر کو ایکس کریٹ نہیں کرنا مطلب تمہیں یورین کی فارمیشن کو جو ہے نا تھوڑا سلو کرنا ہے کیونکہ اگر وارٹر کی جو یورین کی فارمیشن ہوگی تو وہاں سے وارٹر ریلیز ہوگا اور ہماری باڈی میں وارٹر جو ہے نا کم ہے تو یہ ایک ریورس پروسس ہوگا ہے یہاں پہ وارٹر کی تعداد کم ہے تو میں اس کی خلاف کام کروں گا میں اس وارٹر کو اپنے باڈی میں کیا کروں گا مینٹین کروں گا میں اس باڈی میں اس کو جو ہے نا یہ تعداد کو مینٹین کروں گا ٹھیک ہے تو انٹی ڈائیروٹک ہارمون ریلیز ہوگا اور وہ کڈنی کو یہ بتائے گا کہ تمہیں water کو excrete نہیں کرنا مطلب تمہیں water کو reabsorb کرنا ہے reabsorb کا مطلب یہ ہے کہ جب filtration ہونا میں یہاں پہ لیکھتے تھا filtration filtration کا مطلب یہ ہے کہ جب body کا جو process ہے kidney میں جو processes ہو رہے ہیں وہ اگر filtrate ہو جو blood filtration ہو رہے ہوتی ہے kidney میں جو اسی urea, cretinin and uric acid body excrete ہو رہا ہوتا ہے تو وہ in the form of urine ہوتا ہے تو urine بھی جو ہے اس میں تو fluid present ہے نا ٹھیک ہے اور وہ fluid water ہے نا تو جتنا urine کی formation زیادہ ہوگی اتنا ہمارے body سے کیا ہوگا water excrete ہوگا اب already body میں water کی تعداد کم ہے اور وہاں پہ urine بھی اگر جو ہے نا format ہو تو وہاں پہ کیا ہوگا water کی تعداد اور کم ہوگی لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے یہ چاہیے کہ میں اپنی water کی تعداد کو کیا کروں maintain کروں تو filtration کے دوران urine کی formation ہوتی ہے تو میں اس filtration میں کیا کر دوں گا یہاں سے میں water کو کیا کر دوں گا reabsorb کر دوں گا یہ reabsorption کیوں ضروری ہے کیونکہ وہاں پہ water کی ضرورت ہے body میں water کی ضرورت ہے تو یہ ایک سمپل سا mechanism ہوگا ہے negative feedback کی حوالے سے جو بھی body میں کام ہوگا ایک change جائے گی تو میں اس کے reverse میں اگر جو کام کروں اسے کیا ہم کہتے ہیں negative feedback کہتے ہیں اصل میں یہ سمپل سا ایک mechanism ہے ایک ہے negative ایک ہے positive negative جو ہے نا وہ reverse کرے گا وہ کیا کرے گا reverse کرے گا اور یہ جو ہے نا یہ accelerate کرے گا جو change آئی ہے اس کو وہ کیا کرے گا accelerate کرے گا اور یہ change کو کیا کرے گا یہ اس change کو reverse کرے گا ٹھیک ہو گیا نا اگر body کی temperature جو ہے نا زیادہ ہو گئی تو میں negative feedback کے ذریعے اس کو جو ہے نا کیا کروں گا اس کو down کروں گا اگر میری body کی temperature down ہو گئی ہے تو میں اس کو زیادہ کروں گا تو یہ سارا جو ہے نا یہ negative feedback ہے اور اگر ایک process ہو رہا ہے میں positive feedback میں اب study کروں گا تو اگر ایک process ایک change آ گئی ہے جیسے onset of labor ہے جب labor pain start ہو جاتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ receptors present ہوتے ہیں جو اس change کو کیا کریں گی اس change کو sense کریں گی اور اس change کے حوالے سے وہ body میں ایک response شو کرے گا ٹھیک ہے اور وہ اس change کو کیا کرے گا اور بھی accelerate کرے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ایک دوسری کی reverse ہوتے ہیں negative جو ہے نا یہ reverse ہوتا ہے اور positive feedback اس change کو accelerate کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں positive feedback کی حوالے سے اچھا اب ہم پوزیٹیو فیڈبیک کے بارے میں بات کر لیتیم تو پوزیٹیو فیڈبیک جو ہے نا یہ پوزیٹیوٹی کے حوالے سے ہے ٹھیک ہے پوزیٹیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو چینج باڈی میں آ گئی ہے یا ایک چینج ہمارے باڈی میں سنس ہو گیا ہے باڈی نے سنس کر دیا ہے تو یہ اس چینج کو کیا کرے گا یہ اس چینج کو ایکسیلیریٹ کرے گا ٹھیک ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح ایکسیلیریٹ کر رہا ہوتا ہے یہ ہم ہمارا کام تو ایکسیلیریشن کا نہیں ہے ہمارا کام تو منٹیننس کا ہے تو اب یہاں پہ سیمپل سی بات ہے ایک اگزامپل سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ہم جو ہے نا آنسٹ آف لیبر کی بارے میں بات کر لیتے ہیں آنسٹ آف لیبر آنسٹ آف لیبر کا کیا مطلب ہے اچھا لیبر کیسے کہتے ہیں that type of pain which occur in the time of delivery of the baby ٹھیک ہے جب بیبی ڈیلیور ہونے جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت میں جو pain body میں feel ہو رہا ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم لیبر پین کہتے ہیں جب آنسٹ آف لیبر ہوتا ہے نا آنسٹ آف لیبر تو اس سے کیا ہوگا وہاں پہ start ہو جائتی ہے constriction constriction of uterus ٹھیک ہے نا اس کو سمجھ لو اب یہ آسان ہے constriction of uterus کا کیا مطلب uterus وہ area ہے جہاں پہ جو ہمارے پاس fetus ہے نا اس کی nine months growth ہو رہی ہوتی ہے وہ کہاں پہ present ہوتا ہے uterus میں present ہوتا ہے اب delivery کا time ہے تو وہ کیا کرے گا وہ constrict کرے گا uterus جو ہے نا constrict ہوگا جب وہ constrict ہوگا تو بیبی جو ہے نا delivery اس کی start ہو جائتی ہے اب یہاں پہ دیکھ لو construction of uterus کی بات کیا ہوگا وہاں پہ movement of movement of جو fetus ہے fetus کی movement start ہو جائتی ہے کیونکہ جو ہے نا construct ہوگا تو fetus جو ہے نا move کرے گا downward movement اس کی start ہو جائتی ہے جب movement of the fetus ہوگا نا تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے dilation of cervix ٹھیک ہے نا dilation of cervix کا کیا مطلب ہے dilation of cervix کا مطلب یہ cervix جو ہے نا یہ ہمارے پاس ایک opening ہے ٹھیک ہے cervix ایک opening ہے اور present ہوتا ہے between the vagina and between the vagina and uterus uterus اور vagina کے درمیان ایک opening ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں cervix کہتے ہیں تو وہاں پہ dilation of the cervix ہو جائتی ہے اگر یہ dilation نہ ہو تو پھر delivery of the baby نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ dilation of the cervix start ہو جائتی ہے جب dilation of the cervix ہونا تو وہاں پہ cervix میں کیا present ہوتا ہے receptors present ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں اب یہاں پہ کوئی جو ہے وہ نہیں کر رہا میں کسی کام کو restrict نہیں کر رہا negative feedback dilation of the cervix ہو گئے وہاں cervix میں receptor present ہوتے اور وہ receptor کیا sense کر رہے ہوتے ایک change اور وہ change کیا ہے یہ سارا ایک change یہ constriction of the uterus ویسے تو نہیں ہو رہا نا بیبی کی delivery کی وجہ سے یہ constriction of the uterus تو یہ ایک change ہو گیا اب constriction کی وجہ سے movement of the fetus یہ یہاں پہ negative response ہو کرے گا تو مجھ نوک سارا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ لو cervix میں receptor present ہوتے وہ change کو کیا کر رہے ہوتے ہے وہ continues اس کو sense کر رہے اب جب sense کرنے کے بعد وہ کیا کرے گا وہ ایک important hormones release کریں گے اور وہ important hormones کون سے ہے وہ important hormones جو ہے نا وہ ہے ہمارے پاس oxytocin یہ oxytocin کیا کر رہا ہوتا ہے یہ oxytocin اور بھی onset of labor کو کاس کرے گا it will accelerate accelerate the onset of labor ٹیک ہو گیا نا تو اب یہاں پہ سمجھ لو اس کو ایک change آ رہا ہے جو ہے onset of labor labor ہم کسی کہتے ہیں جب baby کا time مکمل ہو جائے in the uterus تو اس کے بعد وہ deliver ہوگا تو اسے میں pain feel ہوگا اسے labor pain کے بعد جو uterus میں ہمارے پاس ایک baby present ہے وہ move کرے گا downward اس کی moment ہوگی تو جب downward moment ہوگی نا تو یہ construct ہوگا یہ اس طرح سے construct ہوگا تو جب یہ construct ہوگا دوسرا change ہے نارمالی یہ construction نہیں ہو رہے ہوتے یہ صرف delivery کے time پہ ہو رہے ہوتی ہے اب construction of the uterus ہوگا uterus وہ جگہ ہے جہاں پہ fetus 9 months کے لئے growth کر رہا ہے جب construction of the uterus ہوگا تو moment of the fetus آئے گی moment of the fetus کا مطلب یہ ہے کہ fetus یہاں پہ move کرے گا down moment ہوگی moment کے بعد تیسرا dilation of cervix dilation of cervix کا کیا مطلب ہے cervix ایک opening ہے جو present ہے between the vagina and uterus جب dilation of the cervix ہونا تو body جو ہے وہ اس change کو continue sense کریں اب اس کو پتا چل گیا کہ میرے body میں کیا ہو رہا ہے dilation of the cervix ہو رہی ہے لیکن اگر میں یہاں پہ سمپل سی بات ہے اس کے بعد ہم بعد میں study کریں یہاں پہ دیکھ لوں اگر dilation of the cervix ہو تو یہ dilation of the cervix ایک change ہے نا یہ ایک change ہے نا ٹھیک ہے اگر میں اس change کے تو جب وہ baby deliver نہیں ہو گا تو اس کی وجہ سے ایک کیا ہو سکتی ہے mother and child death ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ اب اس کی delivery کا time ہے اور میں اس کے خلاف کام کر رہا ہوں تو وہ پڑھا رہے گا اس death کاز ہو جاتی ہے تو اگر یہاں پہ negative positive یہاں تک body نے receive کیا کہ ہاں اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے change تو آ رہی ہے اب مجھے اس change کو reverse کرنا ہے یا مجھے accelerate کرنا تو وہ body center کو یہ بتائے گا کہ اس طرح change آ رہے ہے میں کیا کروں تو sander اسے بتائے گا کہ تمہیں کیا کر نہیں تمہیں اس process کو accelerate کرنا ہے تو وہ اس change کو کیا کرے accelerate کرے گا accelerate کیسے کرے گا وہ ایک important hormone کو release کرے گا from the pituitary ٹھیک ہے یہ hormone کہاں سے release ہوتا ہے یہ پچھوٹری gland سے release ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پچھوٹری gland کہاں پہ present ہے near to the hypothalamus ٹھیک ہو گا ہے نا اور یہ کون سا پچھوٹری پوسٹیری پچھوٹری gland ٹھیک ہے پوسٹیر لوگ پچھوٹری gland پوسٹیر لوگ پچھوٹری gland سے oxytocin جو ہے وہ release کرے گا اور وہ oxytocin کیا کرے گا it will accelerate the onset of the labor تو جب onset of the labor کو increase کرے گا تو وہاں پہ construction of the uterus increase ہوگی increase in the construction of the uterus increase in the labor movement of the fetus increase ہوگا dilation of the cervix increase ہوگا تو اس کی ذریعے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ دیلیوری of fetus ہو جاتی ہے تو یہ سارا کیا ہے یہ سارا positive feedback ہے اگر مجھے ایک change sense ہوا ہے اور میں اس کو accelerate کروں فور the purpose of human body ٹھیک ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہے اسے ہم positive feedback کہتے ہے ٹھیک ہے body میں مختلف سارے جو ہے نا میکنزم پریزنٹ ہے جس میں اگر ہم body کی ph کی بات کریں تو body کا جو normal ph ہے وہ جو سیل ہے سیل جو ہے وہ 7.4 ph پی مینٹین ہے تو جب اس ph میں چینجز آئے گی تو یہ سیل دیسٹروی ہوگا یہ دیمج ہوگا تو اس کے جو ہے کون منٹین کر رہا ہے اس طرح سے یورینری سیسٹم جو کرنی ہے وہ اس کو منٹین کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا جو ہے یہ ایک ہومیوسٹیس ہے ہومیوسٹیس کا مطلب کہ یہ ایک منٹیننس رکھتا ہے اگر یہ منٹیننس برقرار نہ ہو تو سارا سیسٹم خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نیکس ٹاپک کو سٹیڈی کریں گے جو آس مو ریگولیشن ہے ترمو ریگولیشن ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گی ان ڈیٹیل تب تکیلی اجازت دیں چینل کو سبسکرائب کریں السلام